پرحمت اللہ علی کی مجار ہے یہ مجار کچھا ہے ان کی وسیعت تھی میری مجار چودہ روپیہ بارانی کے اندر بنوانے کا توپکس لائی کرتے تھے کلام شریف کی لکھائی کرتے تھے اسی پیسے میں مجار شریف کو بنائے گیا پھر وہی فالی بات کی جب بھی کسی سوفی سنت یا مغل بادشاہ کے یہاں پر آئیں تو یہ رہتا ہے کہ وہ ایریا بڑا انڈیبلپڈ رہتا ہے اب پتہ نہیں جان بوچ کے ہوتا ہے یا غلطی سے ہوتا ہے یا دھیان نہیں دے پاتے ہیں چیز کے مسلم اتنے زیادہ بیک ورڈ ہو گئے ہیں کہ جس بھی شہر میں جاؤ وہاں پر وہ لوگ لیبر ورک کی جتنی بھی شاپس ہوتی ہیں وہ مسلم کی ہی ہوتی ہیں سمرات اورنزیب کے میں مغبرے پر آ چکا ہوں اور یہاں پر دو چشتی سلسلے کے بہت زیادہ پرسید سوفی ہیں ایک حضرت خواجہ شیخ برحان الدین اور دوسرے بلکل اورنزیب عالمگیر کے مغبرے کے ساتھ میں جن کا مہزارے ہوئیں حضرت خواجہ سید زین الدین تو ابھی اسی طرف میں بڑھ رہا ہوں اور یہ جیسا کہ یہاں فیلحال تو یہاں کے لوگوں نے تعریف کرنا ہوگی کہ صاف صفائی رکھائے لیکن دوسری جگہ اگر دیکھا جائے تو بیک سائیڈ میں جب ہم پوچھتے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے اور اسپیشلی جو مہاراستہ گورنمنٹ ہے وہ تو اورنزیب کا جو شہر ہے اورنگ آباد اس کا بھی نام بدل کر سمبھاجی نگر کر دیا گیا ہے تو ان سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگ کچھ ڈیولپمنٹ کا یہاں کام کریں گے اور اندر کے تب بڑھتے ہیں تو اسے صوفیوں کا شہر کہا جاتا ہے اور یہ میں انٹری کر رہا ہوں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر جو فول والے تھے ان لوگوں نے ایک بھی آواز نہیں لگائی کہ جوتے در رکھ دو وغیرہ وغیرہ پریشان نہیں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ کہیں نہ کہیں سکھ آرکیٹیکچر کو درشاتا ہے اور مغلیہ آرکیٹیکچر کو درشاتا ہے لیکن تھوڑا یہ سکھ آرکیٹیکچر میں زیادہ ملڈا ہے سامنے کی طرف ایک مسجد ہے یہ مسجد ہے اور ادھر شاید سرائے رہنے کے لیے ہے اور اس طرف ہم جب جاتے ہیں تو ادھر سے گیٹ سے دوسری انٹری ہوگی اور ای تنگ ایوری ویر ایز موسک تو یہ مین مسجد ہے اور اس طرف یہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے ساتھی ساتھ بیک سائیڈ میں بھی انٹری گیٹ ایک اور ہے دوسرا جس سائٹ سے میں آیا تھا اور وہ لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی مغبرہ ہو پر حقیقت میں یہ مغبرہ نہیں ہے یہ درگا شریف میں انٹر ہونے کا مغبرے میں انٹر ہونے کا دوسرا راستہ ہے اور پورا قبرستان اس کے رینویشن کی بہت زیادہ ضرورت لیکن وہی بات کی گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا مہاراستہ گورنمنٹ ہو اس پہ دھیان دینے کی تو امید دونوں سے نہیں ہے تو یہاں کے لوگ اگر تھوڑا تعلیمیافتہ بنیں اور کچھ کریں کیونکہ بیک سائیڈ میں یہ بہت سارے وکاس کی ضرورت ہے رینویشن کی ضرورت ہے اور بینا گورنمنٹ کے سپورٹ کے یہ مشکل ہے یا تو پھر مسلم خود ہی ایجوکیٹڈ ہوں تعلیمیافتہ بنیں اور پساشن کا حصہ بنیں تو یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے عام طور سے یہ ہوتا ہے جنرلی کی سبھی مسلم جو ہیں وہ اپنے کسی خانکہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ خانکہ کے گدہ نشین بن جاتے ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ان کا جو جیون یا اپن اس سے چل جاتا ہے اسی طرح سے جو ہوتل والے ہیں وہ ہوتل تک ہی سیمیت رہتے ہیں وہ اپنے پتا کے بعد میں ہوتل کا دھیان رکھنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ میکنک ہو ڈرائیور ہو ان کو ویراست میں جو مل جاتا ہے وہ اسے ایکسپ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ ابھی فیلحال جو مغل کالی مسجد ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اورنگ آباد کی جامو مسجد بتائی تھی ان لوگوں نے پروپر طریقے سے جو پینٹ جو رنویشن لگنا چاہیے وہ اس کا انتظام انتظام کیا اور وہ مسجد آج بھی اسی حالت میں لیکن یہ بھی اورنزیب کے ٹائم کی مسجد ہو سکتی ہے اور اس مسجد کے اندر جو کلرز وغیرہ ہیں وہ جو ہسٹوریکل مسجد ہوتی ہیں اس کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی رنویشن کے حساب سے کچھ تو کیا جانا چاہیے جب گورنمنٹ سپورٹ نہیں کریے تو اتنا بھی ہو جائے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے تو یہ ہے اورنزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مزار اور اسپیشلی آپ نے یہ وسیحت کی تھی آپ کے جتنے بھی جنرل سے اور آپ کے خاندان کے لوگ تھے کہ آپ کا جو مقبرہ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسز کر کے نہ بنایا جائے بلکل کچھی قبر ہو جیسے عام انسان کی ہوتی ہے اور لگ بھگ آپ نے جو ٹوپی اور قرآن شریف لکھ کر جو پیسے جمع ہوئے تھے اس پندرہ روپے میں آپ کی اس قبر کا اور جو اسپاس کا کام ہے وہ ہوا تھا ایک دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باہر پھر آپ کے وسال کے بعد یہ مغل کالین اسٹرکچر الہی دیکھ رہا ہے کیونکہ ہم کسی بھی مغل کالین اسٹرکچر میں جاتے ہیں تو یہی ڈیزائن ہوتا ہے گجرات سلطنت کی ڈیزائن سالگے احمد نگر سلطنت کی ڈیزائن سالگے ان کی لگ بھگ سیم ہوتی ہے اور دوسری ایک بڑی بات یہ کی جو مغلیہ سلطنت کی ڈیزائن سے اس میں جو پلر ہوتے ہیں وہ کافی دور ہوتے ہیں اور چوڑے ہوتے ہیں اور ساتھی محرابیں بڑی اور چوڑی ہوتی ہیں جس کے ساتھ میں کی تین سے چار پریمیٹ جانمازیں بچھائے جا سکتی ہیں تو یہ ہمیشہ کلچر رہا ہے اس کے علاوہ اورنزیب کے صاحبزادے جو ہیں ان کا پیچھے مزار ہے اور ایک بہت بڑے صوفی مزار کے پیچھے جب تو دو مہیں سے سفر پر اوپر اس طرح کا میں نے آج تک مزار نہیں دیکھا وہ بھی اس طرح کا مدرہ نہیں دیکھا وہ بھی اتنے بڑے بادشاہ کا ان کا مزار بھی پیچھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کری اور اس طرح کی کچھی قبر واقعی میں یہ بہت مہان بادشاہ تھے اور اپنے خرچ پر پوری زندگی جیئے یہ اپنے آپ میں کوئی بادشاہ کیا کبھی کر سکتا ہے یہاں کے ایک نابینا یعنی کی بلائن جو مجاور تھے انہوں نے بہت اچھے سے ہسٹری جان رکھی تھا آئیے ان سے سنتے مجار کچھا ہے ان کی وسیعت تھی میری مجار چودہ روپیہ بارانی کے اندر بنوانے کا توپیس لائی کرتے تھے کلام شریف کی لکھائی کرتے تھے اسی پیسے میں مجار شریف کو بنای گیا اندر لکھا ہوا عربی میں خوال خیل خیم رہینے والی جات اللہ جی ہے سب کو ایک دن مرنا ہے انہوں نے پہلے کہ دیئے تھے کہ میرا قرآن شریف لکھائی کا تین سو پچاس رکھیہ جمع ہے اگر مجھ سے کچھ لکھائی میں گلتی ہو گئی ہوں گی تو اس پیسہ گریب لوگوں میں تقسیم کر دینا اللہ مجھے معاف کر دیں گا سولہ سو سولہ میں پیدا ہوئے تھے کچھ رات میں سترہ سو سات میں ان کا انتخال ہوا احمد نگر میں مہ سے لاکہ ان کو یہاں تتفین کرے ایک کی انو برس کی عمر تھی پچاس سال حکومت کرے ان کا نام تھا ابول مجفر مویدین محمد ٹائٹن نام ٹائن کا اورن سیپ عالم تھی